اچھا دیکھیں یہ میں ایک تو آپ کو بتا دوں بڑا کلیرلی ان ویڈاوٹ منسنگ مائی ورڈز کہ پارٹی کا ایک ٹوٹل ڈیزولو ہے کہ جب تک نیہ صاحب کی صحت درست نہیں ہوتی اور ان کے موالجین یہ ان سے نہیں کہتے کہ آپ واپس جائیں تو اس وقت تک ان کو اپنے علاج پہ توجہ دینی چاہیے دوسری بات جو بھی تارک صاحب کھہ رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کو پارٹی میں درہڑے ہیں کہ میں یکسر اس پاسر کو بھی رد کرتا ہوں کہ وہ کچھ لوگ جو ہمارے پانچ یا چھے یا ساتھ لوگ گئے یہ ایک بڑی مسلسل کوشش گورنمنٹ کی ایٹ آل لیولز یہ ایک پوری تین سال سے جو لگی ہوئی کوشش تھی اس کے نتیجے میں وہ ہمارے پانچ سے لوگوں کو جن کی اپنی کو پرسنل لوکل ریزنز بھی تھی مقامی سطح کی بھی تھی اور کچھ کو کچھ کے کیسز کا جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جن کے کیسز کی وجہ سے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا اور کچھ اس طرح کیا گیا لیکن انیویز لیونگ دیٹ ایٹ آسائیڈ کوئی پارٹی کے اندر درہاڑ نہیں پڑے گی اور کوئی ایکشن بھی نہیں ہوگا آپ کی طرف سے کوئی پارٹی ڈسپلینری ایکشن بھی نہیں لے گی ان افراد کے خلاف نہیں دیکھیں وہ ڈسپلینری ایکشن جو ہے پارٹی نے کیونکہ وہ بڑے سمیدار ہوشیار اور پرانے سیاسی طور پر کافی جھاندیدہ لوگ ہیں وہ بزدار صاحب کے پاس گئے ہیں رینڈیوو کر رہے ہیں فلٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان سے تو فنز بانز بھی لے ہیں لیکن جن بنیادوں پر ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا جا سکتا ہے اس ٹائنگ پر وہ پھرا کے ہمارے بینچے سے بیٹھ گئے ہیں یعنی منی بلچ کے ٹائنگ پر وہ ہمارے پاس تھے جد بھی کوئی ووٹ ہے تب وہ ہمارے پاس تھے تو وہ مطلب ان کو اس وقت کا پتہ ہے کہ اس وقت کا پتہ ہے